پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَتْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسَعَذِنُكَمَ اسْتَعَذَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو جیسا ان سے پچھلے لوگ اجازت مانگ کر کے آتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگنی چاہیے اللہ تعالی تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا تھا کہ غلام اور اسی طرح سے خادم اور اسی طرح سے نابالغ بچے اگر کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہ تین اوقات میں اجازت طلب کریں گے باقی وقت میں وہ آ جا سکتے ہیں تین اوقات کون سے فجر سے پہلے کا وقت اسی طرح زہر کا وقت اور اسی طرح عیشہ کے بعد کا وقت یہ تین وقت جب انہیں داخل ہونا ہے کمرے میں تو اجازت طلب کرنی ہے اس کے علاوہ کے وقت میں وہ داخل ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ بچے جو نابالغ تھے اگر بالغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کا حکم بھی عام مردوں کی طرح ہوگا جب کبھی وہ داخل ہونا چاہیں گے کمرے میں گھر میں تو وہ اجازت طلب کریں گے جیسے دوسرے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں یہ بہتر ہے یہ پردے کے لحاظ سے سب سے اچھا طریقہ ہے سب سے اچھی عادت ہے کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لی جائے عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالغ بچے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے وہ اجازت لے کر کے ہی داخل ہوں گے امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ماں کے کمرے میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیں اجازت طلب کر لیں یہ شریعت کا طریقہ ہے یہ ایک اچھا عدد ہے یہ ایک اچھی عادت ہے جو مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے ہمارے ماحول یہ ہے نا بچوں کے اندر سلام کرنے کا مزاج ختم ہی کر دیا ہے ہم نے بس جیسے آتے ہیں بار سے بس گھر میں گھز جاتے ہیں کوئی سلام نہیں کوئی دعا نہیں کوئی سامنے والے کو پہلے سے بتانا نہیں کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں یا کمرے میں داخل ہو رہے ہیں کبھی کبھار ماں باپ بھی ایسے کرتے ہیں ہاں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ جب ان کا بیٹا یا بہو کمرے میں اکھیلے ہونا تو ماں باپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فوراں کمرے میں داخل نہ ہو جائے بلکہ دروازہ کھٹ کھٹائیں یا انہیں امطلاع دیں کہ وہ آ رہے ہیں تاکہ وہ اگر اپنے چھپانے کی چیزوں کو انہوں نے ظاہر کیا ہے تو وہ اس کو چھپا لیں ہاں وہ اس کی حفاظت کریں لہذا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ بہت اچھا عمل ہے دیکھئے اس میں ایک جگہ بہت کوتا ہی ہوتی ہے وہ یہ کہ والدین اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ماں باپ کو چاہیے کہ جب ان کا بیٹا ان کی بہو جب اپنے کمرے میں وہ ہے تو انہیں چاہیے کہ جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اجازت لے لیں تلا دیکھ انہیں کہ وہ آ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو صحیح سالم کر لیں یہ شریعت کا طریقہ ہے یہ ایک اچھا طریقہ ہے ایسے ہی نہیں کہ ماں باپ بھی جو ہے میرے بیٹی اور داماد کا کمرہ ہے یا میرے بیٹے اور میری بہو کا کمرہ ہے لہذا ہم ایسے ہی گھس جائیں گے نہیں بلکل نہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لحاظ سے اچھے عادت و اطوار کے لحاظ سے لہذا تمام مسلمانوں کو اس عادت کو اختیار کرنے چاہیے گھر میں ہو یا کمرے میں ہو داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لینا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں امام قیم رحمہ اللہ کے قول کے تعلق سے امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پارا پارا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ان کے نشانات مٹا دیے جائیں گے اور ان کے آثار کو نست و نابود کر دیا جائے گا یعنی سنتوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر لوگ سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے تو لہذا میں اور آپ سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں یاد رکھئے وہ سنتیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں سنتوں کو زدہ کرنے کا عجر ملے گا اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے عجر دینے والا ہے لہذا میرے اور آپ کے اندر حرس ہونی چاہیے سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی انشاءاللہ اگلے دروس سے ہم لوگ سنتوں پر کچھ باتیں ضرور بھی ضرور کریں گے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے کہ مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر اللہ اکبر اگر کوئی مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے آج ہمارے یہاں سے یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے مسکینوں کا ہمیں خیال نہیں ہوتا لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اچھا معاملہ کرتا ہے بیواؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا اس شخص کے برابر ہے جو رات بھر عبادت کر رہا ہے پوری رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے پورا دن روزہ رکھ رہا ہے اس شخص کے برابر ہے کتنی بڑی فضیلت ہے یادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس عمل کو اختیار کر کے اس فضیلت کے مستحق بنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے والا بنائیں برے اعمال سے رکھنے والا بنائیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں